السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رپورٹرز آن سکرین میں ہونے کی ناشاہین ناشر نیب میں حاضر سرویس فوجی افسران آگئے ہیں ایک بریگیڈیر ایک کرنل اور دو میجر جو ہیں وہ نئی مرات کے ساتھ نیب میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے جبکہ پنجاب میں جو اسادزہ ہیں وہ سڑکوں پر مار کھا رہے ہیں اسادزہ کے جو پینشنز ہیں اور جو مرات ہیں ان کے لیے پنجاب حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں اس پر بات ہوگی آج کیسے ویڈیو میں ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ نگران حکومت کے پاس اب انتخابات کے لیے کتنا وقت جو ہے وہ باقی ہے دور دور تک انتخابات جو ہیں وہ ہوتے نظر نہیں آرہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی جو اکثریت ہے وہ انتخابات سے آنکھیں چھرا رہی ہے آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر بھی بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو چیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب نیب میں حاضر سرویس جو فوجی افسران ہیں وہ آ چکے ہیں تائنات ہو چکے ہیں ان کی جو مرات ہیں وہ بھی بڑھا دی گئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب نیب جو ہے وہ متحرک ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب میں ہی اجسادزہ کے ساتھ جو پنجاب حکومت کر رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہم نے خبر دی تھی کہ نیب میں حاضر سرویس فوجی افسر آ رہے ہیں پہلے پلان یہ تھا کہ ایک ڈیپٹی چیئرمن میجر جنرل آئیں گے اور پھر نیچے جو ہے وہ برگیڈیر اور کرنرل آئیں گے اب جو نادرہ کے اندر تیناتی ہوئی اس کے اوپر جو کار ہوئی اس کے بعد اللہ کے فضل سے ڈیپٹی چیئرمن والا جو ہے وہ معاملہ رہ گیا وہاں پہ ایک اور سفارشی آ گیا نواز شاہد دیکھیں نا ایک باہی منسٹر ہے دوسرے کو ڈیپٹی چیئرمن لگا دیا یہ جائجی ریٹائر ہے اور میرے گھر ان سے بڑے اچھے مراسم ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی کارتے انہا ونڈے شدینیاں مڑ مڑ دے ہوئے آپ مطلب اپنے لینڈیاں نے یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں پاکستان کے اندر کوئی اور قابلیت کسی گھر میں نہیں پیدا ہوئی یعنی جمال ناصر صاحب کے بائی سوہل ناصر صاحب ڈیپٹی چیئرمن لگ گئے میجر جنرل تو جان چھوٹی خیر چلو آگے آئیں اب آگے جی ایک برگیڈیر جس کا نام ہے جی خالد ندیم سوری برگیڈیر خالد برگیڈیر خالد صاحب آئے ہیں جی گریٹ ٹونٹی کے اندر اور ایک ون سکیل اباب وہ جب بھی گورنمنٹ کا ایک ڈیپٹیشن کے اوپر کوئی ملادم جاتا ہے ایک جگہ دوسری جگہ ون سکیل اباب اس کو مل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اس کے ساتھ مرات نیب والی ہیں وہ فوج والی نہیں ہیں مرات میں بھی اضافہ ہو گئی نہ صرف سکیل بڑی ہے مرات بھی اس کے نیب کے مطابق ہوں گی یعنی ٹی اے ڈی اے آل جو کچھ ہوتا ہے پھر دوسرے جو ہیں وہ لیفٹینٹ کرنل ہیں جی ان کی بھی موج ہو گئی ندیم مظفر صاحب یہ گریڈ نائنٹین میں آگئے ہیں جی لیفٹینٹ کرنل جو گریڈ آلماس ساڑھے سترہ کا افسر ہوتا ہے وہ بھی گریڈ انیس میں آگئے جی اور اس کو بھی مرات وہی نیب سے جو اضافی ہیں وہ بھی ملیں گی اور نیچے جو دو میجر آئے ہیں اس میں ایک ہے جی خالد ولید صاحب یہ بھی سی ایم آئی کے ہیں اور میجر کیس کامران یہ بھی سی ایم آئی کے ہیں دونوں انٹیلیجنس کے افسر ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بریڈیر جا اس کو ویجلنس کے اندر لگا دیں گے یا ڈائریکٹر لیول کے ہیں وہ تو باقیوں سے انویسٹیگیشن کروائیں گے ظاہری بات ہے کسی انویسٹیگیشن ونگ کا ان کو ہیڈ لگائیں گے جن کو انٹیلیجنس سے لیا ہے اب اس کے اوپر دیکھیں مرات کے اوپر تو میں نے بات کی انویسٹیگیشن کی جو سکل ہے اس کے اوپر میں کل بات کر چکا ہوں کہ کوئی بھی انٹیلیجنس افسر جو ہے وہ فنانشل کرائم کی انویسٹیگیشن کا ماہر نہیں ہوتا سوائے کو دو چار جو ایس آئی بی میں ہوتے ہیں فوج کے اندر وہ فنانشل کرائمز کو انویسٹیگیشن کرنے کی صلاحیت رکھتے یا ان کا تجربہ ہوتا ہے باقی تو ان کا اس میں کوئی ایکسپورٹی نہیں ہوتی اس کے بعد اب یہ ایک سائیڈ ہے کہ جناب مرات ہی مرات ہیں موجے ہی موجے ہیں دوسری سائیڈ ہے جو سکولوں کے ٹیچروں کے ساتھ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے بلکہ عملہ ہے جی پنجاب کے سکولوں کا جو ان کے ساتھ وہاں پہ ہو رہی ہے جس طرح سے لاتھی چارج ہوا ان کو ڈالا گیا جی جیلوں کے اندر تھانوں میں بند کیا گیا گیا گسیٹا گیا اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے جی پنجاب حکومت گل کھلا رہی ہے محسن نکوی کس کا لڑلہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے تو اب مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ اتنے سکولوں کو پنجاب کے اندر ایک انجیوز کو دے دیا گیا کچھ انجیوز کو دے دیا گیا ہے ہزار ہزار ہلو ورنڈ پہ ہی ہے نا ہلو ورنڈ پہ نہیں ہے تو یہ آئے کس کے لیے ہیں ان کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے یہ نگران گورنمنٹ ہے مگر یہ فیصلے کون سے کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں جی یہ محسن نکوی صاحب انہوں نے بجاہ اس کے کہ ایڈوکیشن پریمری ایڈوکیشن سیکنڈری ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کے اندر ریفارمز کی ضرورت ضرور ہے آج سے نہیں ہے پہلے سے اب بزارنا لائکتہ نہیں کی شباہ شریف صاحب ویسے ڈیویلپمنٹ کے پیچھے لگے رہے ایڈوکیشن ان کے ریفارمز نہیں کی انہوں نے نہ اس نے کی یہ جو پرویز لائی آیا حمزہ تو آئی چار دن تک خیر تو وہ ریفارمز کرنے کے بجائے محسن نکوی جو ہیں انہوں نے کہا یہ ٹنٹنہی مقاوضہ تو جان چڑھاؤ تو یہ جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے یہ بلکل دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں سکولوں کے اندر ڈروپ آؤٹ ایک مسئلہ ہے ریزلٹ ایک دوسرا مسئلہ ہے ٹیچرز ایکوپ نہیں ہیں جدید جو ٹیکنیکس ہیں ان کے ساتھ اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ بھی مگر ان کو کس نے کرنا تھا آپ گورنمنٹ نے کرنا ایگزیکٹیو جو ہے وہ اپنا فرض نہیں ادا کر سکی اور اب ان کو جو ہے وہ کاتنے کے چکر میں ہے کہ نہ تو جان چڑھاؤ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بہت سارے سرکاری سکولوں کے اچھے نتائج بھی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ بھی ہیں اور بورڈ کے اندر کمپیٹیشن میں وہ ریزلٹ بھی دے رہے ہیں صحیح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے ٹیچروں کو نکال باہر پھینکیں اس شعبے کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے اور یہ نگرانوں کا کام ہی نہیں ہے آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو الیکشن کروائیں جو گورنمنٹ آئے وہ کرے جو کچھ کرنا ہے دیکھیں یہ جو بن گیا ہے یہاں پہ رواد جب میں اس پہ بات کرتا تو بہت سارے لوگوں پر گران گزرتی ہے کہ یہ جو طریقہ ہے کہ جی اپیکس کمیٹیاں مجلس سے شورا کے فیصلے کر رہی ہیں اور پھر اس کے اوپر واہ واہ والی پوری نون لیگ اور جنرلس شروع ہو جاتے ہیں جو اٹھاؤ جی ڈنڈا کیوں ڈنڈا اٹھا ہے یار آپ کے کانسٹیٹویشن کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے مطابق کیوں نہیں چلنے دیتے ڈنڈا اٹھا اٹھا کے باجوا بھی یہی کہندہ سی فیض بھی یہی کہندہ سی دیکھیں کوئی ڈنڈا شنڈا نہیں ہوتا آپ نے سسٹم ڈویلپ کرنے ہوتے ہیں وہ سسٹم پھر اس طرح بن جاتے ہیں کہ وہ غلط کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے اور جو کرتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے مگر یہاں پہ تو انوکھا ہے جی واہ واہ شروع ہو جاتی ہے ڈنگرے بجاتے ہیں تو دیکھیں اس طریقہ کار کو الیکشن ہونے کے بعد جو جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اپنے ایڈوکیشن کے اوپر منشور میں بھی ذکر کرے اور اس کے بعد اس کو implement بھی کرے کہ یہ reform ہیں اس طریقے سے ہم لے کے آئیں گے ان teachers کو اس طرح سے utilize کیا جا سکتا ہے یہ کوئی تماشا ہے کہ جی ایک طبقہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مرات یافتہ نظر آتا ہے آپ کو بڑا واضح ہے وہ کون سا ہے وہ سب کو پتہ ہے وہ ہی طاقتور نظر آتا ہے وہ ہی فیصلہ ساز نظر آتا ہے وہ ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب پاکستان پورا یہی ہے بھائی 23 کروڑوں کا ملک ہے اس میں ترخان بھی ہیں اس میں جو ہے وہ جوتے ٹھیک مرمت کرنے والے بھی ہیں اس میں دکاندار بھی ہیں اس میں تاجر بھی ہیں اور اس میں اسازہ بھی ہیں آپ ان کو کیسے کرش کر سکتے ہیں مگر لگا ہے محسن نکوی اور اس کو کس جانے کو دل ہی نہیں کر رہا ہے ان کا تو دیکھیں اس کے اوپر بڑی یہ بڑا مقدس پیشہ ہے اس کو اس طرح ظلیل کرنے کے بجائے محسن نکوی کو اس کے اوپر مذاکرات کرنے چاہیے کو راستہ نکالنا چاہیے یہ ڈراما بند کیا جائے مگر اس کو کیا ہے جی اس کو تو واوا ملی ہوئی ہے پیچھے سے طبقی بھی ملی ہوئی ہے کیا ضرورت ہے کچھ کر رہے کی اچھے بڑی صاحب انتخابات کی بات کریں تو دور دور تک انتخابات نظر نہیں آرہے عدالتیں بھی خاموش ہیں الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نگران حکومتیں ہیں نگران سیٹ اپ ہے یہ کب تک چلیں گے اگر انتخابات دور تک نظر نہیں آتے تو اس میں کس کا قصور ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ خود قصوروار ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہی نہیں چاہتے کہ کوئی منتخب نمائندے ان کے آ کے ان کو لیڈ کریں یا ان کے مسائل کا حل پیش کریں یا ان کے ملک کو چلائیں وجہ یہ ہے کہ جب تک غیرانی اقدامات کے اوپر جب تک آپ غیر قانونی اقدامات کے اوپر جب تک ان چیزوں کے اوپر جس کا منڈیٹ ہی نہیں ہے اس کے اوپر تالیاں بجاتے رہیں گے واہ واہ کرتے رہیں گے اس وقت تک ان کی حوصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے یہ جن کے لیے تالیاں بجائی جا رہی ہیں مجھے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ کس طرح باجوی اور فیض کے لیے تالیاں بجائی جاتی تھی آج کیا کہتے ہیں لوگ اسی طرح قیانی کی دفعہ اسی دفعہ جو ہے وہ پاشے کو لوگ بڑا فلاسفور سمجھتے تھے مگر ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے میں اس کو کسی کہتا ہے یہ آپریشن کا آدمی ہے اس کو انٹالیئنس کا پتہ ہی نہیں ہے اور جو ہوا پھر آپ کے سامنے تو دیکھیں انتخابات جو ہے ایک تو یہ کہ لوگوں کی اپنی ٹیوننگ ہونے والی ہے ملک کو آپ نے کیسے چلانا ہے اگر تو آپ اسی طرح چلاتے ہیں خلافت کے ساتھ چلانا ہے فیصلہ کر لیں اگر آپ نے ڈکٹیٹر شیپ کے ساتھ چلانا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر عوامی نمائندوں نے چلانا ہے تو پھر لوگوں کو اس طرف آنا ہے کہ وہ اس پروسس کی طرف لے کر جائے اور ان کو سٹاپ لگائیں کہ بس بہت ہو گیا دوسری بات کہ جی الیکشن کمیشن نے کرانا ہے جی الیکشن جس سے آپ سوال کریں نگرانوں سے اکادیں سانتے پتہ ہی نہیں جی الیکشن کمیشن نے کرانا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن سے صرف ایک مطالبہ رکھنا چاہیے کہ بھئی ڈیٹ دیں راجہ صاحب آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں مست ملنگ ہو کے ڈیٹ دیں یہ آپ ہفتے نہ دیں ہمیں مہینے نہ دیں پہلے کون سا آپ ٹائم پہ کروا رہے ہیں آپ ڈیٹ دیں سی دی سی دی کے جی فلان ڈیٹ کو ہوں گے آدھی اس ملک کے اندر جو مسائل مزید جنم لیں گے اس کے ذمہ دار چیف الیکشن کمیشن ہوں گے کیونکہ وہ اپنی فلس کو پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے میں تمام تعلقات بلاہ تاک رکھ کے کہہ رہا ہوں اور بڑے اچھے تعلقات بلاہ تاک رکھ کے کہہ رہا ہوں آپ مجرم بنیں گے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو جو غلط ہوگا اس کے جو چیف الیکشن کمیشن ہے سلطان سکندر راجہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں اس میں کوئی شاکی نہیں مگر آپ مجرم بن رہے ہیں آپ بھئی ڈیٹ دیں جب بھی مارچ میں کروانے ہیں اپرل میں کروانے ہیں آپ ایک ڈیٹ دیں اور قدغن لگائیں نگرانوں کے اوپر کہ آپ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں جو پالیسی سال فیصلے کر رہے ہیں ایک وہ جاتے جاتے چاچو جو ہے وہاں لو جی جو دے لے کرو مطلب اتنا غیر سیاسی آدمی یہ شباہ شریف کہ میں احران ہوں کہ مطلب اس کی آپ دیکھیں حکومت کے حال دو چار مثالیں اور آپ کو دوں گا وہ آنے والے کسی وی لاغ کے اندر تو دیکھیں پھر سب سے بڑی اس کے بعد جو مجرم ہیں وہ آپ کی سیاسی جباتیں ہیں سوائے ایک جماعت کے پی ٹی آئی کے کوئی جبات یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کراؤ نہ سی جا رہے ہیں الیکشن تو نہ سی جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو بھئی پھر آپ جمہوریت کا کیوں پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہے نون تے الیکشن نڈے نہیں جانا دی مولوی جو ویسے ہی کہی جا رہے ہیں نہیں نہیں نہ کراؤ ہی مطلب ہے یار یہ کیا تماشا ہے اگر آپ نہیں الیکشن لڑ سکتے اگر تیس سال نون لیگ نواز شریف سیاست کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن بھی لیڈ نہیں کر سکتے تو یار کسی اور جگہ دے دے چھوڑ دیو تو دیکھیں ایک اور چیز جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو کام ہے وہ عدالتوں کا بنتا ہے سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ کٹ آف ڈیٹ آنونس کروائے ان سب سے باقی دیکھیں آپ ایک کیس کے اوپر اللہ جی بڑی گالے ٹیک اپ ہو گیا فلانا کیس لے وہ بیک گراؤنڈ میں کوئی بارگیننگ ہو رہی ہوگی حضور یہ ہم نے دیکھا ہے طویل عرصے میں کہ صافیوں کو ایک اس کے پیچھے لگا گئے ڈھول کے تو پیچھے کچھ لوگ جو ہے وہ گوشت توڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ چھوڑیں سب سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے یہ جو جگران ہیں دیکھیں نا اب پرائیم اسٹر صاحب کیا کہتے ہیں ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہوں گے کل ادم ٹی ٹی پی سے وہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے یہ بندے مار رہے ہیں ہمارے مگر سو سال نہیں ہوں گے اوہ بھائی تو ہوں اپنی گل کر پرائیم اسٹر صاحب جت تک آپ ہیں اس وقت تک کی بات کریں سو سال کس نے دیکھیں دوسری بات اللوجیکل بات ہے نا دوسری بات یہ کہ دیکھیں نکوی کو دیکھ لیں آپ محسن نکوی کو اچھلتا پھر رہا ہے جو اس کا کام نہیں وہ بھی کرتا پھر رہا ہے جو کام ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا اوہ ایسے جیسے سو سال ہی رہنے آیا ہے اور دیکھیں اس طرح کی چیزوں سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا اس میں میں آپ کو بتا دوں ادارے کو بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ سارا ملدبہ یہ پھر لیش بیک یہ آپ کو واپس ریٹرن آئے گا سارے کا سارا اور ایسی آنڈی طفان بن کے آئے گا کہ بہت کچھ پھر یہ بہا لے جائے گا اس سے آپ چلاکی سے چیزوں میں سے نہیں نکل سکتے آپ بہت طاقت کی وجہ سے بھی نہیں نکل سکتے حکمت اور منطق سے نکلنا ہوتا ہے اور دیکھیں آپ کو ڈیلیوٹ ہونا ہے آپ اپنے پیر جتنے پھیلاتے جائیں گے دیکھیں ہر طرف انگاریں بکھ رہے ہوئے ہیں اور اس میں اکلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ جو اپنا آپ بچانا چاہتے ہیں وہ انگاروں سے پاؤں سمیٹے اور جن کے پاؤں کے نیچے جو ہے نا سیاستدانوں کو بدوساری تنقید کے باوجود مادین یہ دیا جاتا ہے کہ وہ بد ترین حالات میں انہوں نے قطر کے ملک ٹوکنے کے بعد بھی ملک کو پھر سیدھا کیا نا ٹھیک ہے اور جب بھی مارشل آیا جتنا گن ڈال کے گیا پھر سیاستدانوں نے آیا سمیٹا پیپل پارٹی گورنمنٹ نے فرانٹ سے لیڈ کیا سوات اپریشن اور آپ دیکھیں ایک ہی سکسس سٹوری ہے پچھلے اتنے عرصے میں پاکستان کی بڑی اور وہ سوات اپریشن ہے تو بھائی جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں اور جن کا نئی کام ہے وہ اولی اولی پچھے جاؤ یار بس کرو بہت شکریہ بھڑی صاحب آپ نے آڈینس کو اپ ڈیٹ کیا آج کی اپ ڈیٹڈ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں